میں کیوں بلنا آپ کو دو جولی بناوں گا بھئی بہن ایک دادا کے ساتھ دالوں گا ایک الو کو خود کو مانبا سے ساتھ دالوں گا دوبارہ ادھر اپا کبوتر ایک خاص شکل بن جائے گا ایدھر اپا پتہ چلے گا کہ میں کبوتر ایک شکل بنائیا اب اس کا پہلے جو جورہ بنائے گا پہلے جولی کا جو چاہے دونوں نرد نکل جائے چاہے دونوں مادی نکل جائے چاہے نرد مادی نکل جائے یہ جولی وہ جولی کے ساتھ دالو ایک یہ جولی بنو پہلا جولی کا بچہ اور دوسرا جولی کا بچہ آپ کا ایک جولی ادھر سپرید بن گیا اور ایک جولی اور نکال کے اور ایک پاس میں دالو دو جولی بنو یہ دو جولی ہو گیا بھائی بہن پھر کیا کرے گا یہ جولی کا بچہ اور یہ جولی کا بچہ سمجھ گے اس کا دوسرا جولی کا بچہ پکرے گا لکھ جاؤ ایک اندر جو باپ ہے دادا کے ساتھ اور دوسرا لکھ جاؤ اس کا ماں کے ساتھ آپ ابھی ادھر خود دیکھیں گے کہ آپ کا پس کیا نکل جائے ادھر جب نکل جائے گا بچہ نا دوبارہ یہ دو بچہ پکر کے بچمولی محمد شاہد آپ کو سمجھ میں نہیں آئیے سمجھ گیا لیکن میں اشارہ کرتا ہوں بھائی لوگ کے لیے کہ سمجھ میں آئیے دوبارہ بات بولوں گا یہ جورہ کا بچہ جو اب لوگ نکالے گا انشاءاللہ پہلی جولہ چھوڑو دوسری جولی دوسری جولی اگر نکالے گا دائرک ابھی میں بات کروں گا دوسرا جولی کا جو بچہ آئے گا نا ان لوگ کو دادا کے ساتھ دالو اب لوگ دو طریقہ بنا سکے گا ایک دوسرا جو جولی بھائی بہن ہے نا اس کا لائے گا ماں باپ کے ساتھ بھی دال سکے گا یا کہ وہ لوگ اس کا دادا دادی کے ساتھ بھی دال سکے گا میں کیوں بولنا آپ کو دو جولی بناوں گا بھائی بہن ایک دادا کے ساتھ دالوں گا ایک لوگ کو خود کا مابا کے ساتھ دالوں گا دوبارہ ادھر آپ کا کبوتر ایک خاص شکل بن جائے گا ادھر آپ کا پتہ چاہلے گا کہ میں کبوتر ایک شکل بنایا انشاءاللہ پرتکل کرو انشاءاللہ اللہ کی کرم سے وہ چیز جو میں بولتا ہوں آپ لوگ کے لیے ہو جائے گا کیکہ یہ میں کیا ہوا یہ لوگ بھی دیکھتا ہے آپ شکل کے نیاز سے اور بودی کے نیاز سے آپ بنائے گا اگر میں یہ بات کیا دیکھو یہ آپ لوگ جو یوٹیوب کے اندر بچے کا بھی یوٹیوب سب چیز آسان کیا ہے یہ بولتا ہے علم جینات بولتا ہے علم کا دور سے کہ خون کے ساتھ چنج کرے گا یہ کرے گا اور کبوتر بازی اور ایک چیزیں استاد عارف بہت من چیزیں بعد میں آپ لوگ خود سیدھا کروئے گی کبھی کبھی آپ کو پاس ایک بیماری آتا ہے نا آپ سوچیں کہ موسم کے وجہ سے وہی کبوتر کے وجہ سے بیمار آتا ہے کبھی کبھی بولا میرے پورا کبوتر مر گیا یہی بریدر پورا مرتا ہے برا ہو کہ جیسا بیماری آتا ہے سب سے پہلے وہی کبوتر مرتا ہے اگر آپ گر کرے گا نا وہ جورہ سے چاہے بھے بھائی اپس میں آیا ہے نا پہلے جولی کا جو لگا ہوا ہے وہی جولی سے چلتا ہے کبوتر جو چلتا ہے نا بچہ جب برا ہوتا ہے نا جب بیماری آگا سب سے پہلے وہی لوگ مرے گا سب سے پہلے آدمی دیکھو یہ چیزوں لوگ کے پاس ہوگئے گر کرو یہ چیز اب لوگ کو سامنے آئے گا میرے بات حقیقت سامنے آئے گا ادھر جب آدمی بھی شادیہ کرے گا کیوں کہ خون کا تس کرتا ہے جب آدمی کو یہ خون کا پرابلوم ہو جائے گا بولے گا کچھ آدمی بیماری ہے تو انتی سون تک سے زیادہ عیش نہیں کرتا ہے وہ مرتا ہے آدمی کبوتر بھی اگر آپ گر کرے گا جب اس کا خون بھی قریب ہو جائے گا نا زیاد وہ کبوتر لوگ بولے گا خرابی کا اندر آئے گا خرابی کا اندر ایک طرف رکھو لیکن مرنے کا اس کا بھی بہت چانس ہوتا ہے لیکن لوگ نہیں معلوم بولے میرے کبوتر کیوں مرتا ہے کیوں مرتا ہے جب بیماری آتا ہے میرے کبوتر کیوں مرتا ہے اگر وہ گرد کہہ رہے اس بندے میں بولتا ہوں جو کبوتر بنائی ہے یہ کبوتروں سے آپس میں بھائی بہن لگا ہوا ہے جو ایک ہی جولی کا ہے جو کبوتر خراب ہوتا ہے یا کہ یہ جولی اور دوسرا جولی بھائی بہن آپس میں لگا کے خراب کرتا ہے سمجھ گیا اس طریقے سے کبویتر خراب کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ جو بات بولتے ہیں یہ پرتیکل کر کی در تک پہنچ گیا ہے صحیح بار اوڑان کے حوالے سے اگر اوڑان کے حوالے سے دیکھو صورتی بھی آپ بتا دیا اگر وہی انہی سے بھی اوڑان لینا ہے دیکھو بہت لوگ ابھی جو میں یہ باتیں بولا ظاہر ہے کہ یہ پیور ہو گیا نا پیور ہو گیا وہ یہ بھی میں بہت سنا ہے آپ لوگ بھی سنے کہ پیور کبویتر نہیں اورتا ہے کیوں نہ اوریں وجہ کیا ہے کیوں نہ اوریں یہ ایک بات ہے پیور اور پرواز کے ہم لوگو بات کرے گا اور پر کے حوالے سے بات کرے گا اگر آپ جب اس کا ماباپ اچھا ہو جب ایک ماباپ اچھا ہے اور آپ وہی ماباپ سے آپ بریدر بناتا ہے کہ ظاہر اس کا بچہ بھی اورے گا ظاہر ہو رہے گا جو بولے گا نہیں اورے گا اس کا رائے کا عزت کروں گا اورے گا اوکی اورے گا اورے گا یہ ایک بات پر کیا نیاز سے سمجھ لو ایک پر آئی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس کا پر آپ کو اچھا نیاز لگ گیا سمجھ گیا وہ پر آپ خود چنج کر سکے گا کیسا چنج کرے گا سمجھ لو اگر جو جورہ نے اپنے پہلے ماباب نے بنائی ہے یا کہ دوسرا برید اگر آپ منطل آئے گا باہر سے شرط کہ وہ برید کبوتر جو لائے گا خود کراس سے نہیں بنا ہوا ہے پیورٹی میں ہو وہ کبوتر لو دوبارہ یہی کبوتروں میں دالو اب اپنے کبوتر کا پر بنو سمجھ گیا کیونکہ زیادہ جب اپس میں دالے گا دالے گا پر بھی خراب ہوتا ہے پر بھی خراب ہوتا ہے لیکن اگر کبوتر میرا آپ دیکھتا ہے منتنگ میں رہ گیا ہے پورا بودی بھی ایک آپ کا ہاتھ ملے گا پورا پر بھی ایک ہے میرا کبوتروں کیوں کیونکہ میں طریقے سے ہی لوگ دالا ہے کہ کبوتر کا پر خرابی کے طرف نہ جائے نہ بودی خرابی میں جائے منتنگ کرنے کے لئے ایک دوسرا برید لازم بیچ میں آئے گا یہ کبوتروں کی پر بنائے گا خوبصورتی کے لئے جیسا میں آپ کو بولا ماباپ ایلو کو پوتا پوتی کے میں ساتھ دالے گا جب بنایا ابھی ایک شکل بنایا ایک نسل بنایا تیسرا برید اس کا اندر لاؤ جو پیور کولیٹی میں ہو ایلو کو اندر لاؤ اپنے کبوتروں کی پر بناؤ اور صاحب یہ کبوتر کا سائز بھی بڑا سائز کا ہوتا ہے کوئی چوٹا سائز اچھا ہے تو بڑے کبوتر سے چوٹا سائز بھی بن سکتا ہے ہاں کیوں نہیں بن سکتا ہے بڑا سے چوتی بھی چوتی سے بھی بڑا بن سکتا ہے بات وہی ہو گیا کہ آپ کا پاس ایک جورہ ہے اس کا بچہ چوتا نکالتا ہے لیکن بہت اچھا ہے اس کا بچہ چوتا آتا ہے فی ظاہر کہ میں دوسرا برید لاؤ کے لاؤں گا یہ لوگ کا در دالوں گا کہ اس کا وجود چنچ کروں چوہی 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 یہی ہے کبوتر اسی طریقہ سے چنچ ہوتا ہے تو گرمیوں میں کبوتر میں تعلق رکھتا ہے سائز اڑانے میں دیکھو ہاں لگتا ہے یہ تو ہندر دیکھو بڑا سائز بھی ہوتا ہے چوتا سائز بھی ہوتا ہے لیکن بس کبوتر وہی جو درمیانا ہوتا ہے میڈیام ہو لیکن اگر آپ بولے گا پھر کسا بولے گا آپ بولتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے چوتا بھی ہوتا ہے پھر میں میڈیام رکھوں گا فیسا تیروں بات ایک ہی ہو گیا لیکن اگر بڑا وجود میں بولوں گا دس سے شاید ایک آپ کا چپ ارواز دے چوتا بھی ایک بھی شاید دو بھی آپ کا چپ ارواز دے جو فت ہے لیکن جو میڈیام ہو آپ اکثر جگہ بھی دیکھے گا وہی میڈیام کا بودر مزیاب ہاں یعنی دیکھو ہم لوگ کبوتر کو خوبصورتی کی طرف بھی لکھے جانے کا ہے نا کبوتر وہ جو خوبصورت ہے بودی سے کرا ہونے سے اگر آپ دیکھیں کہ وہی کبوتر میڈیام ہوتا ہے میڈیام ہوتا ہے میڈیام ہوتا ہے صاحب جی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کولادم بھی اٹھتا ہے بندم بھی اٹھتا ہے صحیح ہے نا لیکن لوگ زیادہ بندم پسند کرتا ہے تو وجہ پر کیوں کولادم کا یہ بات دیکھو یہ نکتہ بھی اشارہ کے بہت اچھا ہے کیونکہ لوگ کو لازم سمجھنا آئیے نا عزور سے استاد لوگ جو جس طریقے سے بات کرتا ہے للاسف دوسرا لوگ بھی یعنی گمراہ ہوتا ہے نہیں معلوم کہ کس کا بات سنے لیکن میں یہ میسیج وہ بندوں لوگ کو دیکھو کہ جو شاگرد ہے یا کہ نیا شوکین ہے سیکھتا ہے اگر اس کا استاد سے نہیں سیکھا کچھ ویڈیو ہے دو سلوک چاہے ہم لوگ اللہ کے کرم سے آرف لوگ کے ذریعہ سے جو بنتے ہیں وہ لوگ سے سیکھ جو سمجھ گیا اور ظاہر نہیں جو ہر آدمی وہ کرسی کو اوپر بیٹھو وہ صحیح ہو لیکن اس بند کو دیکھو جو پرتکل کیا ہے کبوتر بنایا ہے اسی کو دیکھو آگے شاہد آپ کو کچھ پونٹیں ملے آپ کو فائدہ ہو سمجھ گیا کبوتر دوم بن دوم یہ جب ایک ہم لوگ بولتا ہے دوم بن بھی اور ہے دوم کھول بھی اورتا ہے لیکن ابھی حیران کھون ہو گیا وہ لوگ جو دیکھتا ہے کہ ہم لوگ پاگل ہوگا ہم لوگ کیا کرے دیکھو دوم بن کبوتر کو ایک خوبصورتی بھی ملے کے جاتا ہے دوم بن ایک ہوتا ہے دوم بن ہے لیکن اتنا لمبا ہے میں کیا کرو اس کبوتر کو ایک کبوتر ہوتا ہے دوم اس کو کھول جاتا ہے لیکن کھول جاتے ایک طریقہ سے مجھے معلومی کی کبوتر بیکار ہے لیکن دیکھو بند دوم کھولنا دوم سب بطلے جو کھول کے دوم بند کرتا ہے ایسا کھول کے واپس لاتا ہے وہ کھول دوم کا بات کرتا ہے وہ کھول دوم نہیں بات کرے کہ اس کا دوم چوبیس گنتہ اسے ہی رکھتا ہے کچھ کبوتر ہے چوبیس گنتہ دوم ایسے ہی رکھتا ہے وہ کبوتر ہوتے گا لیکن وہ پرواز آپ کو نہیں دے گا نہیں دے گا سمجھ گیا ہاں کچھ کبوتر ہے سمجھ لو ابھی تو اس کا دم بن دینا اس کو پکرے گا دم ایسا کھول کے بند کرے گا کھول کے بند کرے گا وہی اگر بولے گا بن دم یا کہ کھول دم بولتا ہے کھول دم میں اس کو بولوں گا اگر کھول کے بند کرے یہ میں بولوں گا کہ کھول دم پروس میں اورے گا لیکن اگر یہ بولے گا یہ کھول دم کہ جو آپ ہاتھ میں پکرے کبوتر بھی پریشان ہو جائے گا آپ بھی پریشان ہو جائے گا لیکن اس کبوتر کو مزہ بھی نہیں دیکھنے کے لئے اگر آپ سوچے گئے نا میں مزا کروں گا کبوتر جو دیکھو آرام بیتا ہے میرا ہاتھ میں دم بن صاف یہ پنجا پورا میں دیکھو پورا کبوتر کو کولتی خوبصورتی میں لے کے جاتا ہے سمجھ گیا اگر خوبصورتی میں اندر ہے اوران بھی اس کا اندر بھی ہے بے شکرہ یہ بات ہے عارف بھائی لیکن اگر ہم لوگ بات کرے گا کہ دم بن دم بن لیکن لوگ دم بن جو کھلتا ہے اور کھلنا دم سمجھ میں نہیں آتا ہے زیادہ کہ میں اس لئے بھی بولا لوگ کو سمجھاؤں گا دوست بارہ بولوں گا جو دم بند ہے یہ ہے ایک ریش کا ایک پتہ کا یہ بولتا ہے دم بن اگر ہم لوگ بولتا ہے دم کھول بھی ہو رہے گا مطلب دم کھول کا پھر بند کر لیتا ہے یہ کھول کے خود بند کرتا ہے یہ دم کھول بولے گا مشکل نہیں ہے یہ بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے بازیوں میں بھی لمبا پروز ہوئی دیتا ہے کچھ مشکل نہیں لیکن ایک دم ہوتا ہے جو بولتا ہے دم کھول بھی ہو رہے گا اس کا مطلب نہیں یہ دم کھول ہو رہے گا یہ بہتا ہے کیونکہ لوگ جب بت کرے گا استاد عارف لازم لوگ کو سمجھائے گا بہتر ہے بہتر ہے لیکن لوگ کو ذن میں سمجھ سمجھ بائے گا بہتر ہے صحیح صحیح آپ جب جوڑا لگانے کے ٹائم آنکھوں کو دیکھتے ہیں جوڑا لگانے کا ہندر چائے میں کبوتر میرے کبوتر ایک ہے پھر بھی میں دیکھ کے میں کبوتر کبھی بھی ہو سکوں گا پہلے بھی آپ کو بولا کہ میں دور سے دیکھو جوڑا کروں صحیح یہ تو مثال کے دور پر آپ کے اپنے تو آپ کو پتا ہے نا جو اگر میں زین یا میرے کبوتر ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ نرکو میں اس مادی کے ساتھ لگا ہوں گا بچہ اڑائے گا اورے گا میرے گھر کے ہیں لیکن اگر میں کوئی نیا جگہ میں جاؤں مثال کے دور پر آپ میرے پاس آگے میں کہوں گا اس ساتھ ایک جوڑا لگا کے دے دو ٹھیک ہے آپ کو تو علم بھی نہیں ہے اس کبوتر کے بارے میں کہ میرے پاس یہ اڑا ہے یا نہیں ہے صحیح نا صحیح نا یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے حوالے سے کہ کبوتر مثال میں میں کبھی آیا ہے نہیں ہے فرسٹ ہے عارف کے پاس آئے صحیح نا یا جوڑا لگا گا زہر کچھ آپ سوچ کے لگاؤ گے یہ بہت اچھا بات کیا اس ساتھ عارف دیکھو نا میں اپنے خود کا بات کروں گا ابھی تک ابھی کچھ جوڑا آپ دیکھو بند ہے پھر بھی کبوتر کو دیکھ کے لگاتا ہو کیوں ہم لوگ پہرے علم جینات کے بات کیا ہے نا میں بولتا پر ہم لوگ بنائے گا کی کہ میں اگر اس کو ایسائی دالشات وہ پر وہی پر میں ککشات بیچ میں اور آگے جائے پر میں خرابی میں لکے جائے لیکن اس کا بریدر خراب نہیں ہو جائے گا اب کدر بھی لکے جائے گا دوسرا بریدر میں لکے جائے گا وہ دوبارہ اچھا طریقہ سے بنت ہے لیکن اگر میں یہ کبوتر اپنے خود کا منتی میں رکھوں گا لازم اس کا پر میں چک کر کے لگاؤں جو پر میں منت ہے یہ پر میں بناوں گا جس پر میں چاہتا ہوں چاہتے ہو سمجھ گیا اگر میں ایسے ہی دالوں گا آپ کو جیسا بلتا ہے بائچانس ایک پر اچھا آئے گا ایک پر اچھا نہیں آئے گا یہ ہے گا کبوتر کندر صدار دیکھے کبوتر آدمی دیکھ کے لگائے گا آپ کو پورا بروسہ سے بولوں گا وہی چیز بنے گا جو آپ چاہتے ہیں کیا چیز دیکھتے ہیں استاد لگانے کے ٹھائے دیکھو سب سے پہلے سب سے پہلے سمجھ لو اگر میں ایک جگہ گیا ہم کو نہیں معلوم آپ کا کبوتر دیکھا ہی نہیں ہے کبھی ابھی میں اپنے کبوتروں کا بات نہیں کروں گا سمجھے میں استاد عارف کے گرم آیا میں دیکھا اب بولا میرے کبوتر کو جورا لگاؤ میں دیکھوں گا سب سے پہلے یا کہ بولے گا میرے کام آسان کرنے کے اپا کبوتر اچھا والا کن سے ہے یہ میرا اچھا کبوتر ہے لیکن پھر بھی میرے سمجھ میں نہیں ہے آپ لگاؤ سب سے پہلے میں کبوتر دور سے دیکھوں گا کہ کبوتر اس کا اسٹائل کیسہ ہے کیسہ نہیں ہے اسی کے حساب سے بھی کبوتر پکروں گا پکر کے جیسے ہاتھ میں پکرا اگر وہ فیلنگ میرے ہاتھ میں آیا تو میں کبوتر کو ایک سید دالوں گا دوسرا کبوتر بھی پکروں گا پہلے فیلنگ ہاتھ میں آیا باقی چیزیں اس کو دیکھوں گا اس کو جو حدی ہے اس کا جور ہے اس کا دم اس کا پار اس کا آگ بات بھی یہ چیزوں میں دیکھوں گا سب سے بہتر چیز اگر کبوتر کا آگ سہی ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن فیلنگ ہاتھ میں درست نہیں آتا ہے وہ جورہ میں نہیں دال گئی یعنی فیلنگ فیلنگ ہاتھ میں آنا چاہیے آپ ابھی دیکھو یہ کبوتر اپنا ہاتھ میں دیکھو یہ بھی آپ کا ہاتھ میں ہے ماشدہ کیسا کبوتر کشیدہ ہے پیچھے سے سب سے کبوتر کشیدہ ہے استاد عارف آدمی کا کام آسان کرے گا جس آدمی کو جورے لگانے کا دیکھو دوستو استاد کے کبوتروں کا بھی شوق بھی کرا رہے ہیں آپ لوگ کو اور باتیں بھی ہو رہے ہیں باتیں وہ بتا رہے ہیں جو استاد نے خود پرٹیکل کیا اور انفرمیشن آپ لوگ کو وہ دے رہے ہیں موسیقی